آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ میری گاڑی ہے بی ڈیو ورکس ویگن پسار جی ٹی اے آج میں آپ کو ریورس گیر پر میرر سیٹ کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کیسے آپ سیٹ کرتے ہیں جب ریورس گیر میں گیر لگائیں گے تو میرر آٹومیٹکلی نیچے کی طرف ہو جائے گا کرب آپ کو نظر آئے گی تو جب گاڑی آپ پسٹ گیر میں چلائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی دوسری سیڈ میں چلا جائے گا جہاں پر آپ گاڑی چلاتے ہیں روز مرا گاڑی چلاتے ہیں اور یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے سیٹ کرتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ کا میرر رائٹ اینڈ سائیڈ کا میرر کار ہے جی ویڈاویو روکس ویگن پسٹ اور یہ آٹومیٹکلی کا ہے یہ میرر ابھی نورمل جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو یہ نورمل سائیڈ کا ہے تو آپ نے جب ریورس کیر میں آپ نے اس میرر کو سیٹ کرنا ہے یہ آپ ریورس کیر میں لگائیں گے یہ ریورس کیر ہوگا یہ ریورس کیمرہ بھی میرا آن ہو گیا ٹھیک ہے ابھی یہ میرر ابھی یہ وہی پر ہے جو نورمل ڈرابی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ابھی یہ ضرور پر ہے تو آپ اس کو جب ال پر کریں گے یہ دیکھیں یہ میرر آٹومیٹکلی نیچے چلا جاتا کار ریورس کیر میں ہے اور یہ آٹومیٹکلی نیچے چلا جاتا یہ میرہ اس کو زیرو پر لگاتا ہوں ٹھیک ہے کار کو میں ابھی پارکنگ میں کرتا ہوں یہ پارکنگ ہے میرر میرا یہ نورمل جس طرح ہم گاڑی چلاتے ہیں اس پوزیشن میں ہیں تو اس کو میں نے ابھی یہ ال پر کرنا ہوں تو ریورس گیر میں آپ لگا کے اور یہ ال پر رکھ کے تو آپ نے اپنا میرر سیٹ کرنا ہے جہاں پر آپ کو چاہیے تاکہ آپ کو کرب نظر آئے اور کوئی بھی سیٹ کی چیز تو سیٹ پر گاڑی کے ساتھ لگنے کے خطرہ ہو وہ آپ کو نظر نہیں آتی ابھی یہ میرر بہت زیادہ اونچا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں ابھی ابھی کار کو میں ریورس گیر میں لگاؤں گا تو میں یہ ابھی نیوٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایل پوزیشن میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ایل پر رکھا ہوا جب جب میں ریورس گیر میں اس کو یہ یہ ریورس میں گھنے یہ کیمرہ آن ہو گیا اور یہ یہ میرر دیکھیں یہ نیچے ہو گیا یہ جہاں پر میں نے سیٹنگ کی تھی وہ ہی پر آ گیا تو یہ سیٹنگ آپ ایل پر کر کے کو ریورس گیر میں لگا کے آپ کریں گے جب ریورس گیر ابھی ریورس گیر ہے لگا ہوا ہے تو یہ ریورس ہے تو یہ یہ میرر اپنی پوزیشن میں چلا گیا ٹھیک ہے اب اب ریورس میں آپ جہاں پر سیٹنگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ دیکھو میں بھار کرتا ہوں اندر کے طرف میرر آ رہا ہے نیچے کرنا چاہے نیچے ہو جائے گا جہاں پر آپ رکھیں گے ریورس گیر میں ڈال کی تو ایل میں یہ رہنا چاہیے تو ریورس گیر سے آپ جب فرس گیر میں جائیں گے فرس گیر میں جائیں گے تو آپ نے سیٹ ریورس پر جہاں پر کیا ہوگا وہی پر یہ شیشہ آکے رکھے گا تو یہ میں ابھی پارکنگ میں کرتا ہوں تو یہ واپس ابھی واپس نہیں واپس جا رہا کیوں کہ گاڑی میں نے کھڑی کی ہوئی ہے جب میں گاڑی کو چلا ہوں گا تو گاڑی کو میں نہیں چلا سکتا کیونکہ یہاں پر آپ موبیل نہیں یوز کر سکتے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو لہٰذا اس چیز کا بہت کیا رکھنا ہے کہ آپ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ مت کریں کہ گاڑی کو چلاتے ہوئے آپ موبیل یوز مت کریں دنجرس ہے آپ گاڑی کو کھڑی کھڑا کر کے سیف پوزیشن میں تو آپ اس کو ریویرس سکیر میں لگائیں گے تو یہ میرر اور اس کو ایل پہ رکھ کے آپ نے میرر کو جہاں پر سیٹن کرنی ہے آپ کر دیں تو یہ ریویس ہو گیا اور یہ میرر تو ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو دیکھتے رہیے یہ پارکنگ پوزیشن میں میں نے کچھ بھی نہیں اس کو کیا یہ ایل پر اور یہ نور پوزیشن میں ٹھیک اور بھی میں اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ریویس گیر ریویس گیر ہوگیا یہ میرر دیکھیں نیچے کی طرف ہوگا تو اس طرح آپ نے ریویس گیر میں سیٹنگ کرنی ہے آپ نے میرٹ کی ریویس گیر لگا کے آپ نے اس کی سیٹنگ جہاں پر آپ کریں گے وہ پر آپ ہی رہے گا تو اس کو ہر وقت آپ ایل پہ کریں گے ریویس پیر میں لگا گے یہ اٹومیٹک میرر اپنی اسی پزیشن میں چلا جائے گا جہاں پر آپ نے سیٹ کیا تھا تو ہماری ویڈیو کو این تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمیٹس کر کے موسیقی